اللہ رب العالمین دی حمد و سنہ دباد کریم اقالی صلات و سلام دی بارگا دی اندر حدیعی درود و سلام دا نظرانہ بیش کروں دباد ربے کہنا دی بارگا دی اندر دوا گوھوں اللہ تعالی کلمہ حق بیان دی اللہ تعفیق دا فرمائے سن کے سنا کے منودھانو سانو سابنو اللہ حق دی عمل دی بھی تعفیق دا فرمائے تو عزیزان مدرم اللہ رب العالمین دا بڑا فضل و کرم کے مالک نے سانو مسلمانہ دے خر بیدا فرمایا اس تو وڑا احسان مالک دائے بھی انہیں امان دی دالت دینار بھی نوازیا اور اس تو بھی بڑا فضل اس تو بڑا فضل ہو نہیں سکتا اللہ نے اپنے سنے محبوب دا سنہ امتی بنایا تو حضرت اگرامی اس تو بعد اللہ دا خاص فضل اے بھی ہے اللہ دا کرم ہے اس مالک نے اپنے پیارانو منن داوی حکم دیتاوے سانو الحمدللہ اسی اللہ دے پیاران دا عدبی کرنے ماں جندے سیر دے اللہ نے عزت دا سیرہ بن چڑے آوے اسی ہر اس عزت دا عزت بھی کرنے ماں تو حضرت اگرامی آج جو جڑا ٹاپکل ہے کہ تو آج سامنے حاضر ہویا جو موضوع ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی جننو یاد سنام دے کیتا جاندہ ہے مجدد الفثانی آپ دی زندگی دے حوال دے حوالے دے نار انشاءاللہ بیان کرنے دی کوشش کرنگا میری دوا ہے اللہ تعالی انا بزرگان دا سایہ اہل سنت دے قیم و دیم رکھے انا دا فیدان قیم و دیم رہے ساڑے ہوتے کہ جنن دے صدقیہ جے قینات وس رہی ہے تو عزیز آنے مہترم سب تو پہلے آپ دا نام شیخ احمد سرہندی جڑا نامیں اور آپ نے پکاریا جاندہ ہے مجدد الفثانی اے مجدد الفثانی کیوں کیا گیا مجدد کے دینے ایک نوہ کم کرنے والے نے نمی راہ ایجاد کرنے والے نے مطلب کہ ایک چیز خراب ہو جائے ان دی خرابی دور کرنے والے سے لفظ مجدد بولیا جاندہ ہے مثال دے دینا توڑی ہی عقل اور شعور سے مطابق کہلے سمجھ آئے گی لوئے انہوں اگر زنگ لگ جائے تھے صاف کا دینار کرتے نہیں کہتے نہ صاف کا دینار رید مغ لاکی انہوں صاف کتا جاندہ ہے انہوں زنگ اتاریا جاندہ ہے کیونکہ انہوں اصل حالتے وچھ لے آیا جاندہ ہوئے اصل حالتے وچھ لے آیا جاندہ ہوئے اس طرح ادرہ جی مجدد ایک صدی بات آندا ہوئے اور اللہ جو تو ایک صدی بات انہوں پھیج دائے اور جو دین وچھ خرابیاں ہوئی ہیں ان دیا نے انہاں خرابیاں نو دور کرنا واسے اصل حالت وچھ دین نو لیان واسے اللہ ایک صدی بات مجدد نو پیدا فرماندا ہوئے تے مجدد دے الفسانی ایک صدی بات نہیں ایک ہزار سال بعد اندا ہوئے ایک ہزار سال بعد تشریف علیہ کی آندا ہوئے اور پھر انج انہاں خرابیاں نو ختم کردہ ہوئے انج دا صاف کر کے جاندہ ہوئے کہ پھر کئی صدیاں تک انہیں اندر خرابی بیدا نہیں ہوتی آج دے دور دو لیکن میرے پیارے مصطفیٰ دے دور تک کموں بیش چودہ یا پندرہ سو سال گزر گہنے انہوچ ایک ہزار سال بعد مجدد آئے حضرت شیخ احمد سرہندی تشریف علیہ کی آئے انہوں نے جو دو ہزار سال کو تنگیتے پھر دودھا مجدد الفسانی آئے گا حجی روح زمین دے حضورت آباد ایک کوئی مجدد آئے آئے جنہاں مجدد الفسانی دے ناں تو بلایا جاندہ اکبر بادشاہ دا دور سے کتنا نام اکبر بادشاہ سی ہے اور ایسا بادشاہ علامات آدب کرنے والا علامات انہار محبت کرنے والا علامات انہار پیار کرنے والا اور آپ جو دو تشریف لے کی آئے بادشاہ سی اکبر علامات انہار پیار کرنے والا دینی درسگاہ دے ناں پیار کرنے والا مساجد دے ناں پیار کرنے والا حتیٰ کہ قدوں کسے بزرگ دی درگاہ دے جاندہ سی قدمہ دے چالے کی نہیں جاندہ سی بلکہ اپنے ہاتھ سمین دے لاؤنے گوڑیاں دے سہارے دے ناں چالے کی اللہ دے ولی دی بارک اچھ جایا کردہ سی اتنا عدب کرنے والا حتیٰ کہ وقت گزریا پھر دونوں پتہ کہ علامات انہار پیار بھی سی علامات پھر اپنی کیٹا گریبی بخان دے سی اور ڈراما بازی بادشاہ دے اعتماد حاصل کرنے والا سے انہیں پھر اپنے ڈرامے کھڑنے شروع کر دیتے اجوے میں آج چار پلوسیاں انہیں بادشاہ ماں دیا دین دیا دھجیاں اٹھے دیا دے اٹھے جاندہ پھر بادشاہ نراض نہیں ہونا چاہیدہ ایسے درہ انہا علامات نے بھی کیتا پر آخر کار اس بادشاہ اکبر بادشاہ نے جو دوں ویکھیا علامات اجواء پلوسی انہ دیا اٹھے درامے بازیاں ویکھیاں انہیں فرقی کیتا انہیں ہر پاسے ویکھیاں کہ حیثائیاں دا بھی کردار ویکھیاں یہودیاں بھی ویکھیاں ہر نتیجے دے جو دا پہنچیاں نا حتی کہ انہیں نوہ دین دا اجاد کر چھڑیا نوہ دین دا اجاد کرن دا اعلان کر چھڑیا اور ان دا نام رکھیا دین الہی یعودیاں کھلو بھی تھوڑا جا دین لے لیا حسائیاں کھلو بھی تھوڑا جا لے لیا اسے تنا مشرقہ کھلو بھی تھوڑا تھوڑا لے لیا بت پرست چاہے کوئی اگنو پوچن والا سداریاں نو پوچن والا چننو می پوچن والا تھوڑا تھوڑا سالیاں کھلو حسائل آئے گئے نا کہ کیتا کی پھر تھوڑا جا علاماتو بھی لے لیا اس دین انہوں بڑھایا انہوں نام رکھا دینِ الٰہی رسول اللہ در نام ہی کٹ چھڑیا صرف دینِ الٰہی انہیں مسجد مندر ایک بڑھا چھڑے جس جگہ نے مندر دی ضرورت سی مسجد نو شہید کیتا گیا مندر بنا دیتے گیا اور مندر اور مسجد دی شان ایک بڑھا چھڑی اپنا دین ایجاد کرن دی کوشش کی تھی اللہ رب العالمین نے اس وقت پھر مجدد دیال فیسانینو دنیا دے آپ نے اللہ نے پہجندہ ارادہ فرمایا مجدد باقت شریف لے آئے آپ اکبر بادشاہ دے دور پہ چائیں وقت گزردہ جا رہے ہیں وقت گزردہ گیا آپ نے حضرت شیخ احمد سرہن دی آپ نے اپنی پہلی جڑی تعلیم اپنے باپ گلوں سکھی باپ گلوں تعلیم سکھی بیمار ہو گیا اس تو بعد پھر دینی درسگاد ویچے چلے گیا حتیٰ کہ ایک دن دلوچی رادہ کی تا کہ میں ہن حاج کر کے آماؤں میں حاج باستے جاواں آؤ مسلمان بایوں کیوں آیا حضرت شیخ احمد سراندی رحمت اللہ کی دال آلے جننو مجدد الفیسانی دے نام دے بلایا جاندہویں آپ دے دلوچی رادہ آیا میں ہن کیوں آؤں کی گنا ذرا میں حاج گھر کے آنا آؤں حاج دے ہی رادے نار گھروں بار نکلے نے جدوں گھروں بار نکلے کی ہویا رستے میں جے جا رہے نے رستے دے اندر جاندے ہویا کی حضرت کم درگاہ آئیے کیسا میدار آیا ہوں ایک ایسی دینی درسگاہ آئی ایک روحانی درسگاہ آگئی جڑی جگہ دے رہن والے حضرت باقی بلہ حضرت باقی بلہ رہن والے اے بھی بہت بہت ہے اللہ دے والینے اللہ دے پیارے بندے نے جنہ دی عمر صرف چالی سالوں پر دین دا کم کی تاوے انہ چالیاں سالہ دے اندر ایسا دینو آروج ملیا ہوں اتنی دینو طاقت آدھا کی تھی او مسلمان بائیوں انہ نو کسے نے دسیاں درد شیخ امدھر ہم دینو کسے نے دسیاں حضرت جس جگہ تو دوسی جا رہے ہوں اس جگہ دیں اللہ دا ولی رہن داوے تھوڑا یہ آواز کھولو جدو یاب حضرت خاجہ بھاکی ملہ دی بارگہ بچ گئے آپ جدو حضرت خاجہ صاحب دی بارگہ دی اندر گئے ایک دن بھی ہو گیا دوجہ دن بھی گزر دا گیا ہوں تیجہ دن بھی گزر گیا ہوں حفتہ پورا گزر گیا وہے ہضرت خاجہ صاحب نے آستائیں آستائیں آپ نے روحانیا دی آتا ہگی تھی اے 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 niوں میں آتا ہیا گھیتاوے حتتہ کے ایک ہفتے دھو ٹائی میینے گزر گئے ہڈائی میں انہیں گزر گئے حضرت خاجہ حضرت خاجہ باقی بلنا دی بارکہ دی اندر ہڈائی میں انہیں گزرندو پان آپ کو لچوں کچھ بھی ایسی جتنا اللہ دے فضل و کرم دے ناری علم دیتا گیا ہوں سارے دا سارا آپنو عطا کیتا گیا ہوں حضرت شیخ امد سر ہم دی جنوانہ دے خاجہ باقی بلنا ہوں آپ دا دنیا دوں جاندہ بھی لائی آیا ہوں لوگاں نے پوچھیا حضور ساندھوں بھی کچھ دے کے جاو آپ نے فرمایا جنو دینا سی میں دے چھڑے آوے جنو میں دینا سی دے چھڑے آوے حضرت خاجہ باقی بلنا ہوں آپنو پوچھیا گیا حضور کنہ نو دیتاوے آپ نے فرمایا حضرت شیخ حضرت شیخ امد سر ہم دی نو دے کے جا رہے آوے انہوں لوگاں نے دراز کی تاندھوں اسی ساری عمر دا دیزی خدمت کی دی میں دا دی دینی درسگا دی اندر دلیم حاصل کر دے رہے سانو کچھ بھی نہیں دیتاو انہوں سارا کچھ دے چھڑے آوے آپ نے فرمایا ہوں او لوگاں سن لو او جیڑا آیا وے خالی نہیں آیا ہوں بلکہ سارا کچھ لے کے آیا سی میں دے صرف تینی لائی ہے میں دے صرف تینی لائی ہے انہوں دے سارا کچھ لے کے آیا سی انہوں دے دین دی ضرورت نہیں سی حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ کی دالہ علیہ آپ بہت پائے دے بڑے عالم دین بھی سی اور اللہ دے ولی اللہ بھی سی ولی اللہ بھی سی آپ دے بارے اندھاوے اللہ دالہ نے اتنی انہوں رہانیت اور اتنا اللہ نے علم اور اتنا اللہ نے فیض مقام عزت نہ نوازیہ سی حتیٰ کہ ایک دن کی ہویا آپ دہ جڑا بورچی اسی نا بورچی انہیں ایک دن کھانا پکایا تھے کھانا اتنا لذیذ اور اتنا تیسری کھانا سی کہ حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ کی دالہ علیہ آپ نے فرمایا سجنہ آج منگ کی منگنا ہوئے حضور خوشیدہ راز فرمایا جو کھانا منو کھلایا ہے ایسا کھانے دے اندر لذہ سی میں خوش ہو گیا ہوا آج منگ جو بھی منگنا ہوئے تینو عطا کیتا جائے گا جو دو انہیں یہ کہا لسنیوں نے کہا حضور جانا جو میں بوبرچی ٹھیکا آپ نے فرمایا آج درویش موج میں جو بیٹھا ہے جو منگنا ہی منگنا ہے پھر انہیں جو دو ایک آل کی تھی کہ آپ نے فرمایا حضور رینڈ جو بس ٹھیک ہے منو اپنا خادم ہی رکھوں آپ نے فرمایا آج درویش پورے جوبن میں جو بیٹھا ہے تیسری دفعہ جو دوا کیا انہیں کہ حضور پھر جے تسی دینواز سے تیار ہوئی گئے ہو پھر انہیں لینواز سے تیار آن حضور دینواز سے تیار ہو فرمایا ہاں میں تینواز سے تیار آن حضور دینواز سے تیار ہو فرمایا ہاں تین دفعہ مو اکوا لیا آپ نے فرمایا حضور پھر منو اپنے وگڑا خاجہ باقی بلہ بنا لو منو اپنے وگڑا خاجہ باقی بلہ بنا لو جو دو ایک گل کی تھی پیر نے فرمایا حضرت خاجہ صاحب فرما لگے اب برچی ذرا حسیت مطابق مانگے ویک تصدیق کہندہ کی پیامی باقی بلہ بنا کوئی سوکھی کر لے حضور جے کیا جو تھی ہن پھر عطا بھی کرو اج ہن ہے عطا بھی کرو ہن اپنی جو کل گئی اس گلتے بھی پیرہ دوں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر اندر آ جاؤں حضرت دیکھا جا باقی بلہ اس بننے برچی نو لے کے اندر چلیں گا تین دن تین راتاں گزر گئی آنے اندر جدو قیام کی تاؤں تین دن بعد دروازہ کھلے آوے لوگ دی جمعی ہوگا جو دو دروازہ کھلے آوے اندر بڑے بورچی دیکھا جی حضرت دیکھا جا باقی بلہ داخلوں ایسی پر ہن جڑا ہے اندر اوہ ایک نہیں بلکہ دونے تین دو میں دین دو میں خا جاؤں باقی بلہ بان چکے نے اللہ وقت پر قبیرہ صوبت اور آپ دی صوبتیں اختیار کرنا ہوں اللہ نے اتنا علم آدھا گی تا انہاں فیدان آدھا گی تا ہوں عابدہ فیدان ایک جگہ دینے اٹھا ریا انہاں بورچی نوں سینے نر لائیا تے خاجہ باقی بلہ بنا چھڑے آوے خاجہ باقی بلہ بنا چھڑے آوے فرمایا جا تے جو دروازہ کھلیا نا اندر لوگاں ویکیا تے اندر بے ہوش ہے حضرت خاجہ سام حضرت خاجہ باقی بلہ جڑا بورچی سی وہ بے ہوش پی آوے اور حضرت خاجہ باقی بلہ اللہ دے انوار دا نزولوں دا سیوں نہ دے اور پھر بورچی دا سینہ دا سو کی گھر دا آپ نے بنا چھڑے آوے فر اللہ و اکبر کبیر آوے عابدہ پھر لوگاں نے اظہار کی تا حضرت اے دسو جڑا تسی ایک اکثر بیان دیا کر دے ہو کہ ایک باقی رین والی شہے ہوئے ایک فنا ہو جانو والی شہے ہوئے حضرت خانو دسو دسائی فنا کیے اور باقی کی ہوئے اس گالتی بھی ذرا تھوڑی جی شریف فرما دیوں آپ نے فرمایا جدو میں دنیا تو پڑھ دا کر جواک آنا جڑا میرا جنازہ پڑھائے گا انہوں پوچھ لیا جو آپ نے کچھ شرائط لکھی آپ نے فرمایا میرا جنازہ کوئی عام بندہ نہ پڑھائے او بندہ ہوئے جڑا تحجد گزار ہوئے پنج وقت دا نمازی ہوئے تے پنجے نمازہ دیں کدی سنتا بھی چھڑیاں نہ ہوئے ایسا بندہ میرا جنازہ پڑھائے آپ نے فرمایا جڑا بندہ جنازہ پڑھائے گا تے پھر اندے کوئی پوچھ لیا جو کہ باقی کی یہ تے فنا کی ہوئے انہوں پتا سی آج تیال خیر میں کسی نے ہٹ نہیں کر دا میں دیکھی آئے چیزاں اور ہی سلا دی گالک کرنی بھی چاہیی تھی یہ یہ کسی نے اچھی لگے تھا بڑی چنگی گالے نہ اچھی لگے تھا اپنی عقل دا بندہ ہو علاج کروائے میں کافی دنگا دے جا کے دیکھیا کہ کبر دے جا کے بندے سکٹا ہوئی نہ لے کبر کھڑ رہے نے بندہ کرمید بھئی نہ لے کبر کھوڑنا ہے نہ سکٹا بیتیاں جا رہے ہیں وہ تے نسوار کھا دی جا رہی ہے حضرت جی یہ تے دیکھ کہ ایک دنے اس کارویج تو بھی یہ ہونا ہے کہ یہ سکھار تو تینوں ڈار نہیں لگیا حضرت جی یہ سوچنا چاہیے نہ ہے کبر اس بندے کو لکھ دواؤ اللہ دے پیارے نے سبق دیکھتا کہ اپنا جنادہ کبر اس بندے کو لکھ دواؤ جیڑا خود بھی نیک و کار ہوئے اگر نیک و کار تیرے کاردی بنیاد رکھے گا اللہ نیک بندے دے صدقے تیری بخش جو فرما چھڑے گا سلمان بھائیوں کی گل کر رہے تھے آپ کو نو پوچھے گیا فنا کیے تھے باقی کیے آپ نے فرمایا لوگ کو جنو میرا جنادہ پڑھوڑ والا آئے گا اس بندے نو پوچھ لیا جو باقی کونے تھے فنا گیڑی چیلے اللہ و اکبر کبیر آیا چاریس سال دی زندگی بھائی اس دنیا نو علویدہ کر کے جا رہے ہیں جو دو جنادہ گا دی اندر نے آپ دا جنادہ رکھیا گیا ہوں آج جنادہ رکھیا گیا ہوں جڑیاں دیاں شراب سی آپ دی روکیٹمنٹ سی ہوں نہ دے کوئی بھی مال بھی برا نہ اتریا ہوں کسے دیاں سنتا کونی کسے دی تحجد دی نماز کوئی نہیں کسے دی نمازہ بھوڑیاں نہیں اللہ و اکبر کبیرہ کی ہویا ہوں کی بے کیا ایک سوار بندہ آیا ہے تے سامنے کھڑ کے جنادہ بڑایا ہوں جو دو جنادہ بڑایا لوگ قدمی لگ گینے آدھور سانوے دے دسونا دوسری باقی کیے تے فڑا کیے جو دو آپ نے گل سنیا آپ نے پردہ ہٹایا پردہ ہٹایا ہوں جو دو چیرے دو پردہ ہٹایا ہوں پردہ ہٹا ہوں تو بعض لوگاں میں کھیا ہوں اے جڑا پردے دی اندرے اے بھی خاجہ پیڑ بھی ہوں دی یہ ہے کہ میں ساکتا مرنا بھی کہ جنادہ بھی آپ اے جرے جی اے آدم چشتی نے کئی دیارے پہلے سے گلدہ روڑا مقا چھڑے جے تسیہا کھو دو سناوا مبنا کو سبحان اللہ آو مسلمان بھائیوں ناصر جشتی میں بولے آفرماندنے آدم آدمی بولے آفرماندنے کے محبوبہ ہوں دے اے نگدہ چینی تے جڑا کرن دو بازی نیائے اے اصل منافق تو جانی اسنو جڑا جھوٹھے پیار جدہ سانو دس یک سے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑے فرمائے دل لگ جائے مڑے عیب نظر نا آئے فرمایا جو تو پیر دے ہاتھ میں جو ہاتھ دے چھڑیئے پھر اب نہیں ویکھنا چاہیئے تھا پھر اے ویکھنا چاہیئے تھا انہوں نے تعلق کسا ہستی دھنا رہے او مسلمان بائیوں اسے واسے اسی اللہ نے والیاں دی بالگاں ویچ جانے ہیں اولیاں اللہ دی بالگاں ویچ جایا کرنے ہیں حضرت مجدد پاک الفی ثانی رحمت اللہ کی دال آلے آپ نے کی ہویا ایک دن کی ہویا اب کھڑے نے ایک آپ نے کولوں دی نائیدہ گزر ہویا آپ نے فرمایا اوہ سجنائے جکر میری حجامت کرتا جانا حجامت کرتا جانا اس بندے نے جواب دیتا حضور میرے کوئل ٹیم نہیں ہے میرے کوئل ہے ٹیم نہیں ہے جو میں تھوڑا جا جلدی پہ چاہا یہ معذرت میں تو ہڑا یہ حجامت نہیں کر سکتا لہذا اگر تسی میں تو ہڑے کو معذر کر رہا ہوں کیونکہ میں آج بابا فریدی دھرگاہ دے جا رہا ہوں آج بابا فریدی دھرگاہ دے جا رہا ہوں دبارہ انہیں پھر آکیا نہیں ہے دور میرے کوئل ٹیم نہیں ہے آپ نے فرمایا چلا پھر میری حجامت کرتا جا جو سواب تے انہوں اٹھے جا کے لپنا تے کار بیٹھا تے انہوں سواب میں لے دینا وہاں اس سواب میں لے دینا وہاں اس سنائی نے کوئی جواب دیتا حضور نہیں فرمایا سواب پاہ میں منور اٹھے جا کے ملے نہ ملے کئی سالہ دی اے میرا اے وظیفہ چال رہا کہ میں سال بعد آپ دی درگاہ دے حاضری دینا وہاں اے میں حاضری دینی دینی تیسری دفعہ فرمایا آفر نے فرمایا کہ دھگنا سواب لیلہ پھر فرمایا کہ دس گناہ لیلہ اسے نائی دا جواب آیا حضور تسی دس گناہ دی گھل کر دو دس ہزار گناہ بھی زیادہ سواب لے کے دو فرمایا میں پھر بھی درگاہ باب فریتے جانے ہی جانا ہوئی آج میں تو اٹھے گناہ مذہر کر لیے بس آج تو اٹھے ہجامت ہے نہیں کرانگا آج تو میں درگاہ دے جانے ہی جانا ہوئی یہ تو ایک گھل کی دینا کہ حضرت شیخ نے احمد سرہندی مجدد الفیسانی آپ نے یہ دو ہیں گھل سنی آپ نے فرمایا اچھا سجنہ چل پھر جا فرمایا کہ جاندیا میرا رکا لی جا ایک جاندیا رکا لی جا کاغذ مگوایا ہوتے پینسل نہ مگوایا کاغذ ہوتے اپنی شہادتہ لی انگل دینا جو کچھ لکھیا انہوں ہے انہوں نے ویکھ نہ لیا ویکھ سکتا سی انہوں انگل دے میں چکڑا سیئی سی جڑے لگائی نظر آیا پڑھوں دے میں چھے نظر نہ آیا آپ نے فکر دیتا لکھ دیتا ایک خط لکھیا تے خط لکھیا آپ نے فرمایا جدوں بہشتی دروازہ گزریں گے نا گزرن تو بعد کہ جڑی مسجد مسجد اندر جائیں گا ایک بابا بیٹھا ہوئے گا انہوں جا گیا میرا خط دے دیں تے نائی کیا لگا حضور نشانی کی یہ منو کی بدا لگے گا اے اوہی بابا یہ ہو رہے فرمایا تے انہوں کہن دی ضرورت نہیں بے گی اپنے آپ ہی خط لینہ دا بیلی تے تو آواز دے کے خط لے لے گا تے نو کہن دی ضرورت نہیں بے گی آپ نے جنہیں گا لگی تھی انہیں گٹھیں گے حضور خط لیا جلدا جلدا پاک بطن شریف دی اندر جتوں پاک بطن دی اندر آزتے انہی چلنا جلدا حضرن تے مجد دے پاک دا رکا لے کے جنہوں بہشتی دروازہ گزریں آوے بابے فریدی جنہوں کبر دی ہوتے جا کے حاضری دی تھی کبریان وردیں حاضری دی تھی محچہ دے اندر گیا وے رکا لے کے گیا وے جتوں رکا لے کے اندر گیا وے انہیں بیندہ وے ایک بابایاں بیٹھا وے اس بابے نے آواز دی تھیوں نائی آوے آ جا آ جا آ جا اے جڑا مجدد پاک دا خط لے کی آیا وے میں وہاں منو خط دے دے اللہ وے اکبر کبیرہ جتوں خط سامنے آیا ہوں آپ نے خط پڑے آوے خط پڑوں دو بعد آپ نے فرمایا ہوں اوہ سجنہ اے دے منو دسنہ وطن کا دو جاناوے جواب آیا دون میں کل نو واپس جاوانگا ہوں کل نو جاناوے آپ نے فرمایا جدو جاویں گا ایسے جگہ دے میں دنوں ملانگا اے میرے گل اس خط دا جواب لیندہ جائیں جواب لیندہ جائیں میں اسے جگہ دے دنوں ملانگا قربان جاوان جنو دوسرا دن آیا ہوں اوہ نائی نے اپنی تیاری کی تھی تیاری کروں دو بعد مسجد اندر گیا ہوئے مسجد اندر اوہ ہوئی بابا اوہ ہوئی ہو لیا سب کچھ آپ نے رکا جیڑا دیتا سی اوہ ہوئی خط کڑیا ہوئے اس خط دے دوسری سینڈ دے اوگل دے نہ تحریر کر چھڑیا ہوں فرمایا جا رکا لائے جا ہوں جدو رکا لائے کے نئی واپس آیا ہوں مجدد پاکوں سے جگہ دے کھلو تے نے رکے تھا انتظار پہ کر دے نے جدو رکا دیتا ہوں رکای آپ نے پڑیا دی آپ نے فرمایا سجنا آگیا ہوئے جدو رکا بڑیا ویکھیا ہوئے تے خاص پہ مسکرائے جدو مسکرائے نہیں مسکراؤں دو بعد اوہ نائی گین لگا بابا اے تے منودہ سنا ہوئے اس بابے نے بھی رکا بڑیا تو اوہ بابا بھی مسکرائے آئے ادھر دوسری اونا دا جواب پڑیا ہو تے دوسری بھی مسکرائے ہو بابا مسکراؤں دی درہا پڑیا دے منودہ سنا ہو حضرت مجدد پاک نے آپ نے فرمایا سجنا اے پڑیا ہوئے اے جڑا خط میں لکھیا ہوئے نہ تینو بتا ہوئے پتا صرف ہو نوئے کیونکہ دلانیاں گلہ دلان والے جانو دینے اے دلانے حال دلان والے جانو دینے اس وجہ دے نار فرمایا ہو اے تے تے سنا دوسری کی لکھیا سی آپ نے فرمایا ہو اے میں باؤں جڑا بیٹھن والا سی لوگوں نہ دے کبر دی زیارت واسے جا رہے نے لوگوں نہ دے کبر دی زیارت واسے جا رہے نے لوگ بہشتی دروازہ گزرنوا سے جا رہے نے پر بہشتی والا نظر کسے نو نہیں آیا ہو فرمایا سجنا تے نو مبارکوں میں تے نو دروازہ بھی نصیب ہویا ہو انہ دا روزہ بھی نصیب ہویا ہو تے رو دے دے وچھ لیٹن والا مسجد وچھ ملن والا ہو کوئی معمولی نہیں انہیں دا فرید و دین کے اندینے اللہ حکم کبیرہ سرمایا لوگوں کے کبرانیز جارت گھر کے واپس آئے تے جیڑا تے نو مسجد اندر و بزرگ ملے آئے انہیں فرید و دین کے اندینے پہلے دیسے تھے فرمایا ہر ایک کے راز نہیں پھولی دی ہوں دے خاصہ نگل امہ کے نہیں کتنی جاندی ہوں دی فرمایا یہ دی انہ بس جو کچھ ہو گیا آپ نے فرمایا چاہدور ایت دسون خط دے کی لکھیا سی ایک خط دے ہوتے ہیں کی لکھیا سی آپ نے فرمایا میں خط دے ہوتے لکھیا باب فرید نو اے فرید اے دنیا دوں اپنی پاغل کیتی ہوئی ہے اے دنیا نو پاغل کیتا ہویا ہوئے لوگ تیری درگاہ دے آ رہے ہیں اپنے کم کاج چھڑ کے اپنے کم دی مسروفیت چھڑ گئے سارے معاملات بند کر کے آ رہے ہیں اے لوگا نو منع کیوں نہیں کرتا ہوں اپنی باہرہاں بچے آن دوں منع کیوں نہیں کرتا ہوں فرمایا حضور ایت دے منو پتہ لنگ گیا ہوئے دوسرہ آ لنکے پہ جا ہوئے فرمایا جواب اگوں کی آیا ہوئے ہنے جواب سن ایمان دادا کرنا دا رات و جو دے نار جو دو جواب آئے گا انشاء اللہ اے سینے دا دور لاکے بولنا ہوئے جواب آیا فرمایا سچنا جڑا جواب آیا ہوئے باب فرید نے جواب دیتا ہوئے اے مجدد پاک جی تو اڈے کو لوگ ایک نائی بھی ڈکیا گیا کہ میں زمانے نوکی میں ڈک سکنا ہوا اللہ 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 آپ نے فرمایا حضور اے شیخ آمد سرہندی صاحب تاڑے کو لے کتنا ہی نہیں ڈکیا گیا کہ میں زمانے نوکی میں ڈک سکنا ہوا قربانو جاوہ اس عواض سے دکے اندھیلنا محبوب باؤں تے نکتا چینی کہ کرونا تو باز نہیں ہندہ یا کھو پھر دوبارہ نہ پڑھ لئیے یہ نہ دیا گلنہ دینا گلنہ دو دا سینہ دے دیوانے وہاں آپ فرمایا دلے اس عواض سے دکے محبوب باؤں تے نکتا چینی تے نکتا چینی محبوب باؤں تے نکتا چینی محبوب باؤں تے نکتا چینی تے درگاہ تو ہو کے آرہے آئے فرید دی بار کا جی جان تھا کی مقصد سے جیڑی ایٹی بار فرید دی بار کا جی جا رہے آئے یہ نہ مطلب کے اینہ بھی لیاں جا رکانو جاڑنا لے بھی لیاں بھی لیاں کے اگئے اٹھے اشرک کر لیا لہذا یہ نہ مطلب کے اٹھو کچھ لبیا نہیں تے تاہاں ہی درگیا آئے آؤں مسلمان بھائیو ایسے واسدہ کہنے اوہ جھوٹھے پیاری جدان دار اوہ اصل منافق تو جانی اس نو جڑا جھوٹھے پیاری جدان دار آؤں سانو دسیاں کسے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرما دا اے آزم جتے دل لگ جاوے مڑے عب نظری نئی نئی تھی کھال آپ جس مسلح دے نماز بڑا کرتے سی نا اس سلح دے نماز بڑتے سی جس جگہ دے سجدہ کرتے سی اس جگہ دے مسلح بڑا نرم سی جس جگہ دے سجدہ کرتے سی جگہ ٹارٹ لائے ہویا سون دے پچھ تاکہ کیونکہ نرم جگہ دے سجدہ کرنا جاید نہیں ہے آؤں سلمان بھائیو ایک دن کی ہویا آپ لوگاں نے مسلح بھی لے لیا جو تو آپ دنیا تو پردہ فرمانگے لوگاں مسلح لے لیا کسے نے مسلح دا پیرہ والا حصہ لے لیا کسے نے کرے حصہ کرے ایک مولانا بدرو دین آپ نے مریض سی آپ نے کی کہ جس جگہ دے آپ سجدہ کرتے سی نا وہ ٹارٹ بھی چکڑ لیا ٹارٹ گڑ کے اپنی دستار دے وچھ رکھ لیا دستار سیڑ دے لالی آپ نے فرمایا اس سے رات اللہ دی خدرت ایسی ہوئی کہ میں جا کے کارسطہ دے دستار لونی منو یاد نہ رہی حتیٰ کہ میں راتنو ستا راتنو ستیا منو اس ٹارٹ دی وجہ دے نار اللہ دے محبوب نے بارہ مرتبہ منو اپنا دیدار نصیب فرمایا بارہ مرتبہ اللہ دے نبی دا دیدار نصیب ہویا بارہ مرتبہ صرف اس ٹارٹ دی وجہ دے نار حضرت جی جنہ دا ٹارٹ مل جائے در اپنے کعبہ دی عزت دی قسمیں اتنا فیضان مل دا ہوئے جنہ خود وجود مل جائے دی انہ دا کی عالم ہوئے گا انہ دی عظمت شان مقام کی ہوئے گا آؤ مسلمان بھائیوں کہلے چل رہی سی اکبر بادشاہ دا ہو رہے اکبر بادشاہ نے دین نمائی جاد کر چھڑیا ہوئے دین ہے اور علماء نے جڑے چال پلوسی ہے کرنوالے سی انہیں نے آکھا اے بادشاہ ہنجی کر تو لوگاں نو اپنے سامنے چکایا کر لوگ دینوں چکن یہ تو ایک کالے کی دینا انہیں ایک کوری لوہار بیٹھا سی لوہار انہیں نے کہا دور لوگاں نے تو آڑے سامنے چکنا نہیں انہیں نے کہا چکونا میرا کام میں اپنا ظلم کی تا پہلے پیار کرنوالا سی دین دین اور وفاہ سی وفادار سی پر جو تو بکڑیا پھر دین دین سب تو زیادہ نقصانوی ایسے بچایا حتیٰ کہ لوگاں نے سجدے تے لائے آیا سجدہ کرنا پہ لوگ تعظیمی سجدہ لوگ کروا رہے اسی لوگاں تو حتیٰ کہ وقت گزرد آ گیا وقت گزرد آ گیا میرے مجدد باپ انہیں جو دین سے گلدی خبر ہوئی نا آپ نے بادشاہ دی بغاوت کی تھی جدو شیخ احمد سرہندی نے جدو بغاوت کی تھی لوگاں دسیا حضور فلاں بندہ بغاوت کر رہے آوے فلاں بندہ بغاوت کر رہے آوے بغاوت تھا اطلاع دین والے بھی کون سی کوئی عام بندہ نہیں سی اس وقت دی حال میں دین سی علماء سی امم اللہ سی دیڑھے بادشاہ دی ٹکر آتے پلنوالے سی جنہوں بادشاہ کلوں نظرانے ملتے سی اور ٹکر کھانا لے ملاسی انہاں کیا بادشاہ سلامت فلاں والی اللہ نے تیری بغاوت کر چھڑی ہوئے انہیں کہا اچھا انہیں کہا جو بھی چک جائے جو تو زمانہ جگالیاں دیونوں میں مجھو گالا مانگا لوگاں آکھا نانا نہ حضور انہوں جگانا بہت دکھاوے اوہ سر دے کٹوا دے گا پر تیرے سامنے چکے گا نہیں اللہ اکبر کبیرہ قربان جانوہ جنہ دا مرشدی باقی بھی اللہ ہوئے جنہ دا فید ملیا ہوئے زمانے دا فید ہونا کل ہوئے اللہ دی عزت دی قسمی انہوں جگانا جگے رب دے سامنے چکے دے آج دا بابا خادم رضوینی چکے آیا گیا یاد مجدد باگ جگانے دا بڑی دور دی گالا سی جدوں کی ہویا اوہ مسلمان بھائیوں کی ہویا حضر مجدد باگ نو مولایا گیا بادشاہ نے آگیا میری بار غدیم دن انہوں حاضر کیتا جا میں جدوں حاضر ہوئے انہوں نے کی کیتا ہے کہ کھڑکی بنا دیتی کھڑکی جدوں پڑ گئی انہوں نے آگیا کھڑکی نے وچوں دی گزر ہوئے گادت مجدد باگ الفیسانی رام دلانگی دالالیں آپ نو جدوں سے کھڑکی دے وچوں دی گزارن یادری دیتا جدوں یادر ہوئے آپ نے کی سوچیا جنہ نو اللہ دی کرمنوادی ہوئے جنہ دے اللہ دا فضل ہو جائے اوہ زمان دے سامنے چک دینی لوکان دیا تت بیر آئیوں نا دی موڑی نا دی آنے اوہ مسلمان بھائیوں بادشانی تت بیر لڑائی اگر اس کھڑکی دے وچوں دی گزرے گا جدوں میرے سامنے چک جائے گا تمہ زمانے نو آگاں گا جنہوں کیاں دے سین نہیں چک گیا آج ویک لو میں نے سامنے چک گیا وے چک گیا وے اوہ مسلمان بھائیوں جدوں اے گل گی تھی حضرت مجدد بھائی نے جدوں آنکھیں گھڑکی دے گولا آپ نے فوراں سوچیا ہوں اے لوگ جڑے نے منو چکانا جانے نے آپ نے سب دو پہلے اندر اپنا پیر داخل کیتا ہوں دوجہ پیر داخل کیتا ہوں سین نہ تانگے اندر وڑے اندر داخل ہوئے پھر سر داخل کیتا ہوں تھی آپ سین نہ تانگے کھڑے ہوگا سر نے چکایا اپر بادشاہ نو پتال لگ گیا ہوں اے باندہ جھکن والا نہیں آپ نے جدوں سب دو پہلے جتی اندر داخل کیتا ہوں تھی آپ نے دسیا ہوں اوہ بادشاہ اگر زمان دیا بادشاہ یاں بھی آ جاؤ اگر نبی دے دین دی تکر لے دیا ہوں فرمایا میں جتی دی نوکتوں وار چھڑا گا دمائے سمجھ جتی نوکتوں وار کے سوٹ دوانگا تو منو جو کونہ چاہنا ہے تو تا میری جتی نہیں جو کھا سکتا تھے منو جو کونہ تا بڑی دور تھی گلے اوہ مسلمان بھائیو بادشاہ اکفر نے کی کی تا اوہ نے اعلان کی تا مناظرے دا مناظرے دا اعلان اوہ لے پھر فراڈیے پلن والے ٹکر گھان آرے نظر آنے لینہ آرے اوہ نا کہا جی اسی مناظرہ کرانگی اسی مناظرہ کرانگی جو دو ایک آلے کی تھی حضرت مجدد الفیسانی آپ نے مناظرہ قبول فرمایا فرمایا میں مناظرہ کرنوازے تھے جگہ متین ہوگی ٹیم بن گیا اس دیکھا تھے جو دو خیمے لگ گئے نا جو دو مجدد پاک تشریف لائے کے آئے تشریف لائے کے آئے اللہ دی طرف کرنا ایسا آیا کہ ہنیر چلیا سارے دے خیمے اٹھا دے ہوئے سارے ہوا بوس ہو گئے ایک انہا خیمے نو لانو آسے بانسان دی ضرورت ہے ایسی ایک بانس پٹیا گیا اور پٹیج کے جیڑا بادشاہ اکبر دے سیروچ وجہ زخمی ہو گیا اسے حالت دے اندر دنیا تو ٹڑ گیا بادشاہ اکبر مر گیا جیسے مریا نا اللہ پھر مروان دے آیا دیکھ بانس کلو مروان چھڑیا وقت حکمران بادشاہ مران دے آیا دیکھ بانس کلو اللہ نے مروان چھڑیا ایک ساڑ دے بادشاہی ہے ایک ساڑ دے کلہ ہی حضرت شیخ عمد سرحمدی کھڑو تے نے اس راستے اللہ فرمان دا ہے تو ڈٹنا اور کفر دے سامنے ہیوی دے ہو کھڑا دے ہو تیرے قدمان ویچے ثابت قدمی کرنا میرا کام میں تیرے جرد دینا میرا کام میں تیرا کام میں ایک بار ہی سامنے للکارنا تیری للکار ویچے جرد پیدا کرنا مہرابدہ کام میں فرمایا تو للکار تا سائی کفر دے سامنے چکینا اللہ دے عزت دی قسمیں زمانے نے اوٹ مجدد باق اس وقت دا ایسا آج ایس دور دی اندر اینا گناہگار اکھان دے نار ایسا انو شرف ہے کہ ایسا مجدد دی دار ہویا کہ زمانے نے اینا نو ظلم بھی کیتے لطان تو مزوری دی حالہ دی اندر بھی او اس دے باوجود بھی جیلان دی اندر بھی بند کیتا گیا ظلم بھی کیتے گیا آپ نے فرمایا کیوں یا جے میری اللتہ کام نہیں کر دیا پر رب کعبہ دی عزت دی قسمیں میری اللتہ کام نہیں کر دیا پر ایسی لڑکار دے کے جا رہی ہیں قیامت تک تسی دنیا نو چکاندی بھی کوشش کروں گے محمد تا کوئی غلام دوڑے سامنے چکے گا نہیں میرے بابا جی نے اے دنیا نو جن دے کل دین دی دالت ہووے اللہ اندر رسول دا ڈر ہووے اندر دنیا دی بادشاہی کونڈ جکا سکتا ہووے ظلم دوڑے سامنے دو تھا ویکھے ہو دا نکی کی ظلم کی تا آؤ مسلمان بھائیو مجدد بھاغ اکبر بادشاہ مر گیا اندر باد جو بیٹا ہے جہنگیر میں نام سی کیسی جہنگیر انہوں علامہ مشورے دیتے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت تیرے والدوں مارنو والا اے بابا شیخ آمد سرہندی انہوں جیل بند کر دی ایک سال جیل بچ رہے نا پتہ لگے آج دی ریت نہیں پرانیاں ریتا نے علامہ حق دی خاطر جیل بچ جاندے آئے جیل جو جانا کوئی پٹی گالے نہیں دین دی خاطر جانا ہی پہنداوے آؤ مسلمان بھائیو آپ جیل بچ گیا سال گزریا بادشاہ جہنگیر رادلو ستا دے خواب ہوئے جو مصطفیٰ دا دیرار ہو جا جانگیر بادشاہ کہن دا کہ اے جیل انگلے نا مصطفیٰ نے اپنے دندان دے تھلے رکھی ہوئی دندان مبارک دے اندر جہتا آپ نے رکھی ہوئی میری سرکار نے فرمایا بادشاہ اپنی بادشاہی مغروری دی اندر میرے غلام جیل بند کیتا ہے تینوں نہیں بتاؤ میرا غلام ہے جو بادشاہ نے انہی گھر سنی بیدار ہویا جلدی کرو تروازہ کھولو تروازہ کھولیا گیا آؤ مسلمان بھائیوں جو تروازہ کھولنے دا یا در آ گیا دروازہ کھول لیتا گیا عرض گدیاں دور منو تے دوارڈی شاندہ پتا کوئی نہیں اے دوارڈا اتنا مقام کہ دوارڈی شفارش مدینے وچو آئیے دوارڈی شفارش مدینے وچو آئیے آؤ مسلمان بھائیوں آپ نے فرمایا جو شفارش مدینے وچو آئیے میں بھی بار نہیں نکلانگا ہوں لوگوں باشا گینگا دور کی جاندے ہوں آپ نے فرمایا پہلے گانو زبا کرنا حلال سماج کیونکہ اکبر بادشاہ نے سوارا قانونوں بنا چھتیا تھی جڑا آج مدی سرکار داوے آج مدی سرکار جڑا کے اندھنے گانو زبا کرنا جرم ہے گناہ میں کیونکہ انہوں خدا مندینے انہیں اکھیں آنے گار ایک آنوں زبا کرنا حلال قرار دے انہیں دیتا ہوں نے کیا حضور اور دسو انہیں آکھیں ہر جگہ تھی اللہ تھی قرآن تھی دلاوت ہووے انہوں میں آپ قانون بن جائیں کسے تھی روک ٹوک نہ ہووے قرآن تھی بھی اجازہ دیتی گئی انہیں آکھیں جس جگہ تھی مندر نے مسجدہ بنائیا جاؤں آج دا بادشاہ اٹھے آؤں انہیں مندر بنوا دیتے پر جہنگیر تا کردار ایک انہیں مندر ختم کرا کے مسجدہ بنائیا نے آج جنہوں اسی مننے کہنے امران خان صاحب فلانہ صاحب نوعہ شریف صاحب میں کہہ سارے صاحب محمد درد و بھار کے سٹے نے جڑے نبی دے دین دے نار تک کر لیا آج مندرانوں تے پروٹو گوڑن دیتا جائے مندران واسے مندران واسے حکومتی جگہ دوں جڑا حکومتی جگہ دوں جگہ دے مندر بنائے جانے پر اصل جگہ دے محجد بھی شہید کی دیتا اے سواس تے دین دے دوری دیاں کے لانے آج اسی دین تو دور ہو گیا انہوں لوگاں دین دے نار بغاوت کرنے نا وقت آگیا اے سواسدہ دیاں در در دیاں ٹھوکر آن پیا در 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 دیتا جگہ دیتا جگہ دیتا جگہ دیتا جگہ دیتا ہے در در دیتا جگہ دیتا جگہ دیتا جگہ دیتا جگہ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا انہی تیرے بات نہیں ہونا بارے نہیں ہونا سالیاں شراد منائیاں پھر آپ بات شریف لائے کے آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت مجدد باغ دی عمر مبارک تریٹھ سال سی جدو باٹھ سال عمر ہوگی نا کچھ سال مہینے گزرے آپ نے جدو رہ گئے نا بات دن پندالی دن سالی جدو دنیا تو جان دے پندالی دن رہ گئے آپ نے حضرت فرمایا لوگوں میں پندالی دن اس سے دنیا نوال ودا کر کے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ کے روروں کے دعا کر دینے یا اللہ ساری زندگی ساری حیاتی تیرے اور تیرے رسول دے تابع ہو کے زندگی بسر کیتی ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جیڑا سنت رسول دے خلاف گزرے ہو گئے یا اللہ میں چاننا ہوا کہ آخری سنت رسول اللہ دی رہ گئی ہے جی اندے دے بھی عمل ہو جائے میرے رسول دی زندگی بھی تریڑ سال ابو بکر دی بھی زندگی تریڑ سال جی سونا ربا جی کرم کر چھڑے دے میری زندگی بھی تریڑ سال ہو جائے دے بڑی گالے آپ نے دعا کے دی اللہ دا فضل ہویا تریڑ سال عمر ہوئی آپ تریڑ سال دی زندگی پہ چھڑے دنیا تو کیا تو اس وقت دے علامانے میں بادشاہ وعدہ ساتھ دیتا رہے پتہ لگیا علم جیڑا نا علم حضرت جی ایک کچھ نہیں بندے لو دے سکتا جنہی دیر بندہ خدا حاصل نہ کرے جنہی درگاہ دے جا کے بندہ بیاجے درگاہ بندے لو کچھ نہیں دے دیا کرم ہوتا ہی ہوندہ جب وہ مدینہ والی سرکار نگاہ فرما دیں مدینہ ویچے کرم ہو جائے اتھے خور سلطان الارفین سلطان باہو بولے نے جتوسی سننا چاندے تو پھر معبر نہ کرو سبحان اللہ میرے پیر سلطان الارفین سلطان باہو آپ نے بڑی سونیں گالے کی تھی آپ نے فرمایا اے ملوانے پیر فقیر لے رہے نظر آنے لینا لیا سرکارا انہوں لکھایا پیر نے آپ نے فرمایا کرم جنہی دے تک کوئی مرشد کامل دا مرشد کامل دا مرمار مراد سرکار دی ذات فرمایا انہی دیر گل ہے نہیں بندی او مسلمان باہیو میرے پیر سلطان الارفین سلطان باہو مولے آپ فرما دنے علم باہ جی اب نہ کو سبحان اللہ میرا سارے گج کے کونہ سبحان اللہ جنہیں جنہیں حاضر بیٹیوں محچد ویچ نیڑا نیڑا سلطان الارفین دی گل سننا چاہاں دا محبہ نہ کو سبحان اللہ او مسلمان باہیو آپ نے فرمایا علم بڑیا پر یدیب بنا سکھے آیا ہے او کی لیڑا علم نو پڑے گے اللہ حکر کبیرہ محبہ نہ کو سبحان اللہ آپ نے فرمایا محبہ نہ کو سبحان اللہ پڑے گے اوہ علم پڑے آیا ہے پر یدیب نسکے آیا ہے اوہ اوہ کی لیڑا علم نو پڑے گے اوہ جلے کھڑے پر گجے نام لے آیا ہے اوہ کی لیڑا جلے آیا وچ وڑ کے اوہ جانگ بینا اے گل اوہ جانگ بینا اوہ دودھ جم دے دے نام باہ ہوں پامسر گھونے کڑ کڑے گے ہوں پیر جناں دے آدھ کا مل باہ ہوں اوہ کڑی لگتے نے اے دارے کے ہوں اوہ فرمایا سجنو جاگ بینہ گھل نہیں بندی جوہا جاگ تو بینہ دودھ نہیں جمتا جنی دیر مرشد کامل دی مور نہ لگ جائے جہا جتنی مرجی پائدحالم دین ہوئے چاہے جنیاں مرجی بندہ ڈگریاں حصل کر لیں چاہے جتنی وجی مرجی درگاہ دے پہ جائیں تو کچھ بھی حصل اوہ دو ہی ہندہ ہے جو دو مور لگ جائے کسے کامل پیر دی مور لگی ہوئے پھر زمانے دا جتنا مرجی ظلم ستم آجائے اللہ دی عزت دی قسمیں محمد دی غلامی دو بندہ ہر کچھ سہ لیندہ ہے اللہ کے دواہی اللہ تعالی سانو عمل دی توفیق ادا فرمائیں اور اپنے اصلاف دی زندگیہ نو سانو یاد رکھن دی توفیق ادا فرمائیں اور شیخ احمد سرحمدی آب دا انتقال دنیا تو جانا اٹھائی سفر نو آپ نے دنیا تو پردہ فرمایا تریڑ سال زندگی پائیں اٹھائی سفر نو آپ دنیا تو پردہ فرما گئے اللہ کے دواہی اللہ تعالی سانو اپنے اصلاف دینا اور محبت کرن دی توفیق ادا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ